بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی زبردستی اور پنجاب کی روایتی ریسپی جو کہ ہے سرسوں کا ساگ بنانا بہت ہی حسان ہے یہ بہت ہی ایزلی بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ گھر میں اس کو ضرور بنائیں اور پنجاب کی جو ہے روایت اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اور کتنا زبردست اور کتنا مزے کا بند کی تیار ہوتا ہے یہ ہے جی میرے پاس دیسی سرسوں کا ساگ یہ ہمارے اپنے کھیت ہوگا ہے تو یہاں پہ ہم نے ساگ لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف سترا کر کے تو ہم نے جو ہے اس کے کٹنگ وہ سٹارٹ کر دی رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا فریش اور زبردستہ ہے تو ساگ جو ہے وہ اس کا فریش کا ہی مزا آتا ہے تو یہاں پہ جی دیکھیں میری امی جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہیں اس کی ساگ کی اس طرح ہم نے اس کو بریگ بریگ جو ہے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اسی طرح ہم نے سارے ساگ کی اس کی کٹنگ کر کے تو اس کو پھر اچھی طرح سے ہم نے واش کر لینا ہے یہ دیکھیں کٹنگ ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو ایک کھولے برپن میں پانی ڈال کے اور اس کو واش کرنا ہے پھر ایک چھلی میں ڈال کے رہے جب اس کا پانی سٹین ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو ایک پتیلے میں ڈالنا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ایک لٹر پانی اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی یہ ہمارے پاس ہے باتھو اور پالک اس کی بھی ہم نے اس کو بھی ساپ کر کے اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو بھی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ان کے بیچ بگرہ نکال کے پتے پتے اور چھوٹ چھوٹے پیسیز میں ہم نے پہلے اس کو نکالنا ہے پھر ہم نے اس کو کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پالک اور باتھو جو تھے ان کی کٹنگ کر کے ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور چھلی میں ڈال کے اس طرح سے رکھ دیا تھا کھولے پانی میں آپ نے اس کو دونا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے اور یہاں دیکھیں ساغ میں دو تین بوائل آ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پالک اور باتھو جو چیزیں بھی باقی اب ہم نے اس میں ساری چیزیں جو بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں کٹی ہوئی ہری میرچے ایڈ کر دینی ہے اسی پوائنٹ پہ ہی ساتھ ہی ہم نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دینی ہے نمک بھی اس میں ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اس کے ساکر حساب سے اس میں نمک اور مرچ ایڈ کیجئے گا یہاں بھی میں نے ٹو ٹی سپون جو ہے نمک ایڈ کیا ہے اور مرچ ایڈ کی ہیں مجھے یہ اس پوائنٹ پہ ہی کم لگ رہی تھی تو ساتھ ہی میں نے اس میں ایک لٹر پانی اور ڈال دی ہے تو ہم نے اس کو کبر کر کے اچھی طرح سے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے پیاز ایڈ کر دیں گے اور کٹا ہوا ادرک لیسن وہ بھی ہم نے اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں ساک جو تھا وہ گل چکا تھا تو میں نے اس کو نکال لیا ہے چولے سے اتار لیا ہے تو اب ہم نے اس کو میش کرنا ہے میشر کی ہیلپ سے بھی میش کر سکتے ہیں جوسر بلینڈر کسی بھی چیز میں جس طرح آپ کو ایزی لگتے ہیں تو ہم نے اس کو میش کر لینا ہے یہاں پہ میں نے ایک جگ میں ڈال لیا ہے ساک اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون آٹا گندوم کا آٹا میں لے رہی ہوں بیسن بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ساک کو میں نے میش کر کے ایک بردر میں ڈال لیا ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ساک کو تڑکا لگائیں گے یہاں میں نے چوب کی ہو ہوئا پیاز گھی میں ڈال کے اس کو گرم کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے لیسن آدھرک کا پیسٹ ان دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور زیادہ مسالیے وغیرہ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ٹوماٹر اور دہی وغیرہ اس طرح کا ہم کچھ نہیں ڈالیں گے ساک کا خود کا ہی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم نے اس کی بھرائی کر لینی ہے آدھرک لیسن کے پیسٹ اور پیاز بھی اور اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہے ہاری میرچے کوٹی ہوئی وان ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے اگر آپ کو نمک میرچ کام لگے تو پھر آپ نے جب اس کو دھڑکا لگا نا ہے تو اس میں تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں ساغ ایڈ کر دیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنے کو آپ دھڑکا لگا لیں یہاں پہ میں نے اس میں ساغ ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ گھی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے ساغ کے اندر دیسی گھی میں بھی آپ دھڑکا لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اچھی طرح سے مکس ہو کے اور اس کو دھڑکا جو ہے لگ چکے ہیں زبردستہ ساغ ہمارا ریڈی ہو گئے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا اور ساغ جو ہے وہ ہمارا بلکل ریڈی ہے بھی اس میں بہت اچھی طرح سے ایبزورف ہو گیا تھا تو ہلکا ہلکا سا جب نارو پیانا شروع ہو جائے تو پھر یہ ریڈی ہے کھانے کے لئے تو اب ہم اس کو سرپ کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اس میں ایڈ کیا ہے میں نے دیسی کھی مکھن جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو یا جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے دیسی کھی اور اب ہم انشفائے کریں گے مزیدار سا ساغ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے نئی ریشپی کے ساتھ اللہ حافظ